ملک میں ترمیم شدہ شہریت قانون سے متعلق افواہوں کو دور کرنے کے مقصد سے بی جے پی پاچ جنوری سے ملک بھر میں عوامی بداری مہم کا آغاز کر رہی ہے بی جے پی کے مختلف لیڈر تین کروڑ کنبو کو گھر گھر پہنچ کر اس قانون کے بارے میں بتائیں گے پہلے دن یعنی کہ آج پارٹی صدر امشاہ دلی میں عبوری صدر جے پی نڈا غازی آباد میں راجنا سنگھ لکناؤ میں انیتین گٹکری ناکپور میں ایک ساتھ اس مہم کی قیادت کریں گے اس کے راوہ مرکزی وزیر صدران گوڑا بینگلورون میں نرملا سیتا رامن جاپور میں ربی شنکر پرساد فرید آباد میں تھاورچن گہلوت رائیپور میں اور پیوشکویل ممبئی میں گھر گھر جا کر لوگوں کو سی اے اے کے بارے میں بتائیں گے بی جے پی نے اس مہم کے لیے ٹول فری نمبر ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل سکس ٹو بھی جاری کیا ہے شہریہ ترمیم قانون کی حمایت میں لندن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ریلی نکانی بھارتی ترنگا ہاتھ میں لیے ہزاروں لوگوں نے اس قانون کی حمایت میں مظاہرے کی بی جے پی لیڈر مناغشی لیکھی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلطو کے ساتھ کئی مقامات پر مذہبی تشدد کے ساتھ ساتھ ان پر کئی دہائیوں سے انسانی حقوق کے خلاف ورسی ہو رہی ہے جس کی مثال کسی اور ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتی پاکستان میں واقعے گرودوارہ ننکانہ صاحب پر حملے کے خلاف دلی سکھ گرو گرودوارہ کمیٹی اور اقالی دل نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر اعتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس لے رکھے تھے جن پر پاکستان اور وہاں کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف نارے لکھے ہوئے تھے پلیکارٹس پر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں سکھ مظلوم ہے عمران خان شرم کرو پاکستان میں کل گرودوارہ ننکانہ صاحب پر پرتشدد بھیڑ نے حملہ کر دیا تھا ننکانہ صاحب سکھو کے پہلے گرو گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش ہے اور اسی دوران شروع منی گرودوارہ پربندک کمیٹی کی کمیٹی ایس جی پی سی کے صدر گوبین سنگھ لانگوال نے کہا ہے کہ کمیٹی کا ایک چار رکنی وفت پاکستان بھیجا جائے گا جو صوبے کے گورنر اور پاکستان کے سرکردہ عدداروں سے ملاقات کرے گا اور اپنی تشویش کا اثار کرے گا ساتھ ہی یہ وفت قصور باروں کے خلاف سکھ کاروائی کا مطالبہ بھی کرے گا اور راجستان کے کوٹا سے ایم پی لوگ سبائی سپیکر اوم برلا نے جے کے لون اسپتال کا دورہ کیا اوم برلا نے محلوک بچوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طبی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے وہ راجستان کے وزیراعلا کو دوبارہ خط لکھ چکے ہیں اور اسی دوران راجستان کے نائب وزیراعلا سچن پائلٹ نے ان امباد پر کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات ناقابل اتمنان ہیں ان امباد کے لیے جواب دہی تیہ کی جانی چاہیے مزید یہ کہ عدد و شمار کے نام پر زنمداری سے نہیں بچا جا سکتا اور عراقی فوج نے کہا ہے کہ راجدھانی بغداد سمیت متعدد علاقوں میں راکٹ حملے ہوئے ہیں یہ راکٹ حملے امریکی سفارت خانے کے نزدیک گرین زون بغداد کے نزدیک جدریہ اور امریکی سیکیورٹی فورسز والے بلاد ائر بیس پر ہوئے ہیں فوج نے کہا ہے کہ ان حملوں میں کسی کی موت نہیں ہوئی ہے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا نے گدشتہ چند ہفتوں کے دوران ایسے حملے کیے تھے لیکن اب امریکی ہوائی حملے میں ایران کے کمانڈر قاسم سلمانی کے مارے جانے کے بعد کشیر کی مزید بڑھ گئی ہے عراقی فوج کو اتوار کی شام تک امریکی بیس سے کمز کم ایک ہزار میٹر پیچھے ہٹنے کے لیے کہا گیا ہے دوسری طرف عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ جدریہ میں میزائل حملے میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور کسی نقصان کی خبر نہیں ہے اور امریکی صدر ڈونال ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر تہران امریکیوں پر حملہ کرتا ہے تو باون ایرانی مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا ٹرمپ نے حملہور کو دھمکی دی ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ میری قیادت کے تحت درشدگردوں کے خلاف امریکی پولیسی واضح ہے جس نے بھی کسی امریکہ کی مفاد کو نقصان پہنچایا ہے یا ایسا کرنے کی سازش کر رہے ہیں ہم انہیں تلاش کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے ہم ہمیشہ اپنے سوارتخاروں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کریں گے گدشتہ برس شاندار مظاہرہ کرنے والی بھارتی ٹیم دوہزار بیس میں اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھنے کے مقصد سے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریس میں میدان پر اترے گی دونوں ممالک کے درمیان پہلا مقابلہ آج گوہاتی میں کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم بارہ سال سے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریس نہیں ہاری ہے اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا موسیقی